اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے تو جناب آج کا vlog میں آپ سے لنچ روٹین شیئر کروں گی تو میں ابھی بنا رہی ہوں یہاں پہ بیف میں نے ڈال دیا تھا ون کیجی اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پیاس اور ساتھ میں نمک ڈال کے پانی ڈال کے بس اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد بنائی کروں گی اور پھر اس میں علو ڈال دوں گی اور جب میں کھانا میں آری تھی ساتھ ہی میرا پارسل آگئے تھے یہ میں نے چیزیں منگوائیں تھی کچن کے لیے تو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کیونکہ کوکنگ کا چینل ہے کچھ نہ کچھ منگوانا بڑھتا ہے تو یہ میں اس لیے آپ کو شو کروار ہوں کہ یہ مجھے کوئی پی آر وغیرہ نہیں آئے یہ میں اپنے پیسے سے ہی منگواتی ہوں یہ دیکھیں باقی مجھے واپس ملے گا یہ 32 روپے کا تھا یہ جو میرے تین کٹھے ہی پارسل آئے تھے تو یہ نا میں آپ کو نیکسٹ ولوگ میں دکھاؤں گی کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کیونکہ کچھ اور بھی چیزیں آرڈر کیوں یا وہ بھی آنے والی ہیں پھر ساتھ کٹھی ہی ساری چیزیں دکھا دوں گی آپ کو کیونکہ کوکنگ کا چینل میں آپ کو پتا ہے پھر مختلف چیزیں چاہیے ہوتے ہیں میں نے کچھ کیک کا ڈیکوریشن کا سمان منگوائیا ہے اس کے علاوہ کچھ سٹینڈ ہیں اور کچھ مولڈ ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں اور آج میں نے باجی وغیرہ کے لیے جو ہے وہ لنچ بنا کے لے کے جانا تھا تو میں اس لیے آپ کے ساتھ لنچ روٹین شیئر کر رہی ہوں تو میں نے یہ سبز دنیا اس کے علاوہ پیاز اور ٹماٹر کٹھے ہی زیادہ سارے منگوالی ہے کیونکہ میں بنانے والی ہوں بریانی علو گوشت کیک اور اس کے علاوہ اور جو جو جیزیں بناوں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک لگجری سا لنچ یہ یہاں پہ تیار ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ اس کی ساری ریسپیز انشاءاللہ شیئر ہوں گی تو کیونکہ آپ کو پتا ہے بریانی میں زیادہ پیاز اور زیادہ ٹماٹر ڈالے جاتے ہیں اور جب زیادہ کونٹیٹی میں بنانی ہو تو پھر زیادہ ہی ڈالے جاتے ہیں تو میں ون اینڈ ہاف کےجی بریانی بنا رہی ہوں اور اس میں ون اینڈ ہاف کےجی ہی چکن مطلب تھری کےجی ٹوٹل بریانی بنیں گی اور اس کا سمان میں نے منگوایا تھا تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ میں ڈیزرٹ میں جو ہے وہ کیک بنا لیتی ہوں ساتھ میں تو اس کے لیے میں نے مولڈ یہاں پہ ریڈی کر لیا تھا سب سے پہلے جو پہلا کام ہوتا ہے جب بھی آپ نے کیک بنانا ہوتا ہے تو مولڈ ریڈی کرنا ہوتا ہے کیونکہ پھر کیک کا جو بیٹر ہوتا ہے اس کو ہم نے ریسٹ نہیں دینا ہوتا ہے اس کو ساتھ ہی ہم نے بیک ہونے کے لیے رکھ دینا ہوتا ہے تو میں بٹر پیپر یہاں پہ لگا دیا تھا اور اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہ ہوں تو آپ میدے کے ساتھ بھی ڈسٹ کر کے اس کو اتار کے تو پھر اس میں بھی بیک کر سکتے ہیں اور ابھی میں بلینڈر میں بناوں گی کیونکہ پتا ہے آپ کو کہ میں بلینڈر میں ہمیشہ بناتی ہوں اور بہت جلدی بن جاتا ہے تین انڈے یہاں پہ میں لے رہی ہوں اور تین انڈوں کے ساتھ میں ایک کپ اس کے اندر چینی کا شامل کروں گی اور ایک کپ ہی ہم میدہ یوز کریں گے سمپل اور سادہ سا کیک ہے اور ہر دفعہ ہی یہ ریسپی میں نے بہت بہر آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے دوبارہ اس لئے کر دیتی ہوں کیونکہ نیو سبسکرائبرز آتے ہیں تو پھر ان کو بھی تاکہ سمجھ آ جائے پھر آدھا کپ ہم نے اس میں آئل کا شامل کرنا ہے جس سے ہم نے میدہ مابا دھانا وہی اچھا اس کے بعد آدھا کپ میں نے دودھ کا ڈال دیا اور اس کے علاوہ دو تین ڈروپس جانا ونیلا کے اس کے اندر شامل کر کے بس ان کو بلینڈ کر لینا ہے تو یہ ہمارے لیکوڈ انگریڈینٹس ہیں جو ہم نے بلینڈ کر لی اچھے سے بلینڈ کرنا ہے دو چار منٹ کے لئے یہ نہیں کہ بس تھوڑے سی گھم آ کر نکال لیا کیونکہ چینی نے بھی گرائنڈ ہونا ہے تو بس یہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور اب ہم ڈال لیں گے اپنے ڈرائی انگریڈینٹس جن میں ایک کپ میدہ اور ایک ٹی سپون بیکنگ پاورڈر بس ان سارے چیزوں کو ڈال کے ہم فولڈ کر دیں گے یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہیں سوسری وغیرہ تو نہیں حالانکہ سارا میدہ میں نے شان کے رکھا ہوا تھا پھر بھی شانتے ہوئے نا ایک آدھے نکل ہی آتی ہے پتہ نہیں کان سے پیدا ہو جاتی ہیں حالانکہ موسم بھی چینج ہے تو یہ جناب ہمارا بیٹر تیار ہو چکا تھا اوون کو بھی میں نے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا پندرہ منٹ کے لئے ون ایٹی پہ میں ہمیشہ ون ایٹی پہ ہی بیک کرتی ہوں ون ایٹی پہ چالیس منٹ پہ بہت اچھا کیک بیک ہو جاتا ہے تو یہ میں بنا رہی تھی آلمنڈ کیک جو یہاں پہ اوپر ہم آلمنڈ لگا دیں گے اس کے لئے میں آپ کے ساتھ کیریمل کیک ڈرائی فروڈ کیک وہ بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ریسپے شیئر کروں گے آپ کے ساتھ تو اتنی دیر میں آپ جلدی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو جلدی سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ مزے مزے کی ویڈاکس چینل آپ مس نہ کر سکیں تو یہ دیکھئے باداموں کی لائنیں لگا دی ہیں میں نے تو یہاں پہ اوون پری ہیٹ ہو چکا تھا تو ابھی ہم اس کو رکھ دیتے ہیں تقریباً چالیس منٹ کے لئے اور نیچے والا میں نے روڈ جو تھا نا وہ اون کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں بنا رہی ہوں سینڈویچ بھی یہ سینڈویچ کے لئے میں نے یہ شامی کباب جو بنا کر رکھی ہوئے ہیں ان کو فرائی کر رہی تھی انڈا لگا کر دی فروسٹ کر لیا اس کو ایک منٹ کے لئے تو ہمیشہ آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ سینڈویچ ایسے ہی بنا لیتی ہیں شامی کباب فرائی ہی نہیں کرتی تو میں نے کہا چلیں آج آپ لوگ کے لئے فرائی کر لیتی ہوں تو فرائی کرنے کے بعد ہی میں اس میں وہ لگاؤں گی سوس وغیرہ اس کے علاوہ میں میرے پاس آلو کی ٹکیوں کا مٹیریل بھی تھوڑا سا پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ شامی کب نہ پڑ جائیں کیونکہ مرشاللہ زیادہ فیملی ہے نا بڑی فیملی ہے تو زیادہ چیزیں ہونی چاہیے زیادہ سینڈویچ بنانے چاہیے مجھے تو اس لئے پھر میں نے یہ آلو کی ٹکیوں کے جو مٹیریل تھا نا اس کے بھی میں نے ٹکیاں بنا کے بنا لیتے میں نے کہا آدھے سینڈویچ جو ہے نا وہ آلو کے ہو جائیں گے اور آدھے جو ہیں وہ میں اس کے شامی کے بنا لوں گے یعنی کہ اٹھارہ سینڈویچ بن جائیں گے اور ساتھ میں یہ جو سوس پڑے ہوئے تھے نا جو میں نے اس دن شوارما بنایا تھا تین دن پہلے کی بات ہے تو وہ فریج میں کون سا خراب ہو جاتے ہیں اتنی چلدی ویسے بھی موسم سردیوں والا ہے تو جو میرا وائٹ سوس تھا وہ بھی پڑا ہوا تھا زیادہ کی سوس اور اس کے علاوہ یہ جو تھا کون سا سوس تھا ہاں ریڈ سوس یہ بھی پڑا ہوا تھا تو ایک کو میں نے ریڈ سوس لگایا میں نے مایو کیچپ نہیں لگائی اس میں اور ایک کو میں نے وہ زیادہ کی سوس جو تھا نا وہ لگا دیا تھا تو اتنے زیادہ مزے کہ یہ سوس کی وجہ سے انہیں بہت ٹیسٹی بنے تھے پھر اسی طرح میں نے سارے شامی بنا لیا ان کو پھلا دیں گے اسپون کے ساتھ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ شامی کباب کی ریسی بھی تو میرے آلڑی چینل پہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیسے بنائے تھے اچھا میں نے آپ لوگ اس نے ایک بات کرنی ہے کچھ بہنیں کومنٹ کر کے اکثر کہتی ہیں کہ ہمارا نام لینا اگر آپ نے ہمارا یہ والا نام نہیں لیا تو ہم نراز ہو جائیں گے پلیز آپ اس طرح کا میسجز نہ کیا اگریں کومنٹ نہ کیا کریں میں نے پہلے بھی آپ لوگ سے کہا ہے کہ میں کتنے ایک نام لوں نام لینے بیٹھ جاؤں گی تو پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی آپ لوگ کو بتا میں آپ لوگ کے نام اکثر لے لیتی ہوں اس لئے نراز نہ ہوا کریں کبھی کبھی لے لیا کروں گی اب ہر روز نہیں میں لے سکتی تو خیر یہاں پہ میں نے سنویچ بنا لیے تھے اور چیزیں ریڈی کرنے کے بعد میں باکسز میں ڈالے چاہ رہی تھے یہاں پہ اور ہمارا کیک بھی یہاں پہ ریڈی ہو چکا تھا اور آلموسٹ چالیس منٹ گزر چکے تھے تو اس کو بھی میں نے نکار لیا تھرچنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے بعد ہم اس کا بٹر پیپر اتاریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کیک پرفیکٹ بنا ہے اور آپ کو پتا ہے میں بیکنگ کر کر کے بہت ایکسپرٹ ہو گئی ہوں اب ماشاءاللہ سے کیک بلکل پرفیکٹ بنتا ہے اور اتنی زیادہ آسان اس کی میئرمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ میئرمنٹس جو وہی یوز کیا کریں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور اسی میئرمنٹس سے آپ پتیلے میں بیک کر سکتے ہیں نمک ڈال کر کر سکتے ہیں یا پھر بغیر نمک کے بھی آپ بیک کر سکتے ہیں سیم یہی والی جو میں نے آپ کو بتائیں گے میئرمنٹس سے یہی یوز کرنی ہے اور آپ کے سامنے یہ کیک کتنا اچھا اور فلفی بنایا ابھی میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے کتنا فلفی بنایا آپ ٹی کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ اچھا لگتا ہے مہمانوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں تو میں نے اس لیے کیک اور سینڈویچ بنایا تھا میں نے کہا بچے شام کو جو ہے وہ کیک اور سینڈویچ کھا لیں گے اور لنچ میں جو ہے وہ جو میں کھانا بنا کے لیے جاؤں گا چلو وہ لنچ میں کھا لیں گے کیونکہ آپ کو بتائیں شفٹنگ میں کتنا کام ہوتا ہے پھر کھانا کہاں بنتا ہے اور دو تین دن تو کچن سیٹھوں نمی لگ جاتے ہیں تو یہ بھی میں نے باکسز میں ڈال کے کیک بھی رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے سینڈویچ بھی باکسز میں ہی ڈال دیا تھے اور ابھی میں نے بریانی بنانی ہے اس کے علاوہ میں نے سالن بنانا ہے گوشت کا جو میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا بیف تو وہ بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں یہاں پہ میں نے ایک اور سٹینڈ رکھ لیا جس میں چھوٹ چھوٹے سپیچولاز ہوتے ہیں میرے وہ بھی اس میں آگئے ہیں تو اب بڑی سہولت ہو جاتی ہے سانی سے یوز ہو جاتا ہے تو خیر میں نے یہاں پہ سوئیہ لے لی تھی اور یہ بھی میں نے پکنے کے لیے رکھی میں نے کل ڈیزرٹ میں سوئیہ ہو جائیں گی لنچ میں اور کیک اور سینڈویچ جو ہے نا وہ شام کو کھا لیں گے بچے اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ اول پر کا دودھ پڑھا ہوا تھا میں نے وہ بھی شامل کر دیا اور اس کے علاوہ کنڈنس ملک میرے پاس نہ پڑا ہوا تھا اتنے عرصے سے جو میں یوز کہہ رہی تھی وہ اب ختم ہوا ہے بس یہ لاسٹ دو تین چمچ تھے میں نے کہا چلیں اس کو ڈال کے یہ بھی ختم کرتی ہوں سوئیوں میں بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اس کا نقصان تو نہیں ہے مزید کی چیز ہے مطلب کنڈنس ملک جو ہوتا ہے کسی بھی ڈیزرٹ میں آپ یوز کر سکتے ہیں تو بس یہاں پہ سوئیوں کو میں نے یخنی کو نکال دیا تھا اور ابھی میں بنائی گئے رہی ہوں اور ساتھ میں چکن بھی میں نے شامل کر دیا جب پیاز براؤن ہو گئے تھوڑے سے پیاز میں نے نکال لیا تھے بریانی کے لیے اور باقی پیازوں میں میں نے گوشٹ ڈال گیا چکن ڈال گیا ابھی بنائی گئے رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے بریانی کا مسالہ تیار گیا جس میں میں نے ایک کلو ٹوماٹر لیے تھے یہاں پہ یہ سارے کٹکیوں میں شاید دکھنے میں تھوڑے لگ رہے ہیں لیکن کافی زیادہ ہیں اس کے اندر میں نے لسندر کا پیسٹ ڈالا حریمیچے ڈالی کٹی ہوئی لال میچ پیسی ہوئی لال میچ نمک ہلدی زیرہ پاورڈر دنیا پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر یہ سارے مسالے ڈال کے ہیں اس بے ضرورت اور پھر میں نے ساتھ میں بریانی مسالہ جو ہوم میڈ میرا اپنا ہے نا وہ میں نے ڈالا تھا شروع میں وہ میرے پاس لیفٹ آور کافی عرصے سے بڑا ہوا تھا میں نے کہا چلو اس کو بھی ختم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دہی ڈال دیا دی پیالی اور اس کو بس پکا لیں گے جب مسالہ اچھے سے بن جائے گا نا اور دوسری طرف ہم چاول بھی رکھ دیں گے اور ادھر گوشت بھی بن چکا تھا الو گوشت اور پھر میں نے یخنیس کے اندر شامل کر دی ساتھ میں میں شوربے والا دالو گوشت بنا رہی تھی اور اس کے علاوہ سوئیاں بھی ریڈی ہو چکی تھی تو یہاں پہ میں نے گارنش کر لیا تھا سوئیوں کو باکسز میں ہی ڈال رہی تھے ساری چیزیں تھنڈی کرنے کے بعد یہ بھی تھنڈی کر کے ہی میں نے ڈال دی تھی یہ نہ ہو آپ لوگ کمنٹس میں گئیں کہ بلاسٹک برطن باجی نے گرم گرم ہی چیزیں پا دی تھی گیا کیونکہ آپ لوگ ایسے کومنٹس کرتے ہیں نا باجی تڑی نیچر جان دیا سارے اندھی اچھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ رائتہ بھی بنا لیا تھا اور دہی کے اندر میں نے آئس گروپ ڈال دیا تھا منٹ کا اور ساتھ میں یہ جو بریانی کے لیے میں نے مسالہ رکھا تھا وہ بھی بون چکا تھا اور یہاں پہ دیکھیں ما شاہ اللہ ہمارے چاول کتنے کھلے کھلے اور لمبے لمبے بوائل ہو رہے ہیں بریانی کے لیے تو یہاں پہ ہمارا علو گوشت بھی تیار ہو چکا تھا میں نے بہت لمبا شوربہ نہیں بنایا تھا یہ کافی گاڑا ہی شوربہ تھا کیونکہ میں نے گھر کے لیے بھی رکھنا تھا تھوڑا سا اور باقی میں نے لے کے جانا تھا اس لئے میں نے بہت زیادہ لمبا شوربہ نہیں کیا بس نارمل سا ہی رکھا ہے اور اوپر دنیا ڈال دیا کیونکہ جب اس نے تھنڈا ہونا نا اور اس نے گاڑا ہو جانا تھا اور یہاں پہ جناب گوشت کہہ رہی ہوں یہ چاول جو ہے نا یہ بوائل ہو چکے تھے رائے تسلات بھی میں نے ساتھ لے کے جانا تھا اس کے علاوہ میں نے بریانی آلو گوشت کا سالن تھا کےک اور سینڈویچ یہ ساری چیزیں تو اس کو بھی میں نے باکس میں ہی ڈال کے نا تو میں نے کا کور کر کے ابھی اسے فریج میں رکھ دیتی ہوں ساری چیزیں ریڈی ہو جائیں گے یہ ہماری بریانی کے لیئرز میں جو ٹیریل ڈالنا ہے براؤن کی وہ پیاز اور ہرادنیا یہ ڈالوں گی میں اس سے بڑا مزے کا فلیور آتا ہے تو خیر یہاں پہ لیئرز لگا لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا آئل اور مسالہ ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے چاول ڈالے اس میں میرے پاس سب سے بڑا پتیلہ یہ تھی تری کےجی بریانی تھی مطلب ڈیڑھ کلو گوشت تھا اور ڈیڑھ کلو ہی چاول تھے پھر اس کے بعد میں نے اس میں چکن کا مٹیریل ڈالا پھر میں نے چاول ڈالے پھر چکن کا مٹیریل پھر چاول اس طرح جیسے لیئرز ہم لگاتے ہیں اور بیچ بیچ میں میں ہرادنیا اور ساتھ میں براؤن کی ہوئے جو پیاز تھے وہ بھی بیچ بیچ میں ڈالتی جا رہی تھی کیونکہ اس طرح بڑی مرزے کی لیئرز لگتی ہیں اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ جب میں لیئرز لگاتی ہوں میں بریانی مسالہ سپرنکل کر دیتی ہوں یا پھر چارٹ مسالہ تو بریانی مسالہ تو سارا ختم ہو گیا تھا ہج میں نے یوز کر لیا تھا تو میں چارٹ مسالے کے ساتھ ہی تھوڑی سڑی لگا دیئے تھے لیئرز میں اور ایک آپ کو فنی بات بتاتی ہوں کہ میں وہ کلر ڈالنا ہی بھول گیا جلدی میں کیونکہ بس یہاں پہ جلدی تھی بس جا کے بچوں کو کھانا دے دیں کیونکہ صبح سے انہوں نے چائرہ سی کھائے ہوئے تھے اس لیے میں جلدی میں بس وہ کلر ڈالنا بھول گیا اور بریانی کی جو شکل تھی وہ بلکل پلاو جیسی آئی ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور ساتھ میں یہاں پہ سیلڈ بھی ریڈی ہو چکا تھا اس کو بھی میں نے باکس میں ڈال دیا تھا ساری چیزیں باکس میں ہی ڈال کے رکھ رہی تھی تاکہ کیری کرنی آسان ہونا اور روٹیاں میں نے اپنی ہلپر سے بنوا لی تھی دس پندرہ کیونکہ مجھ سے اتنے کام نہیں ہونے تھے اور جلدی بھی تھی بس روٹیاں اس سے بنوا ہی تھی باکس سارے کام میں نے خود کیے تو یہ دیکھ لیا میں نے دس منٹ کے لیے دم لگا دیا تھا ہلکی فلیم پہ نا چاولوں کو نائنٹی فائی پرسنٹ میں نے بوائل کیا تھا اور باقی وہ سٹیم میں ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں بریانی تو بہت مزے کی بنی تھی لیکن یہ ہے کہ کلر جو ہے نا اس کی شکل لک کہلیں آپ وہ بریانی جیسی نہیں آئی تھی پلاو جیسی ہی آئی تھی چلے میں نے کوئی بات نہیں بریانی پلاو ہی سمجھ لیں اس کو اگر کلر ڈال دیتی نا اتنی خوبصوری لکھ آنی تھی دوسرا برطن بھی شاید چھوٹا تھا اس سے بڑا جو تھا نا وہ بہت زیادہ ہی بڑا پتیلہ تھا بس پھر ہم کھانا لے کے چلے گئے تھے اور پتیلہ تھوڑا تھنڈا ہوا تھا نا تو میں پیچھے پکڑ کے بیٹھ کی تھی بائک پہ اور باقی سمان بھی ہاں آگے پکڑ لیا تھا ٹاول نیچے رکھ لیا تھا دھا کہ گھرم نہ لگے مجھے تو بس یہاں پہ باجی کے گھر آ چکے ہاں کھانا شانا کھایا اس کے بعد باجی وغیرہ جو ہے نا وہ اپنے کمروں میں شیٹ وغیرہ بچھا رہے تھے کیونکہ ان کے جو کمروں اس کمرے کا فرش جو آنا وہ اتنا اچھا نہیں لگا ہوا تھا ان کا کہ یہاں پہ نا شیٹ بچھا لیتے ہیں لاکھے یہ سیدھی نہیں ہے یہ والی سیدھی سائیڈ ہے کیونکہ انہوں نے اپنے فرنیچر کے ساتھ میچ کیا تھا وراؤن اور وائٹ کلر کا فرنیچر تھا تو اس وجہ سے یہ والے کلر کی انہوں نے بچھائی جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی تو بس یہی تھا آج کا ویلوگ آپ کو آج کا ویلوگ بھی اچھا لگا ہوگا اور انشاءاللہ نیکس ٹے بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس ٹے بھی میں نے ان کے لیے کھانا بنا کے لے کے جانا ہے موسیقی